السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیم علی حبیبی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ایک بڑا ہی اہم سوال ہے آج کے اس دور میں جہاں پر انگریزوں کے طرز پر زندگی گزاری جا رہی ہے عام طور پر سکول اور کالیجز کے اندر یہ رواج قائم ہے ویلنٹین ڈے منایا جاتا ہے یہ ویلنٹین ڈے منانا اسلامی اعتبار سے شرعی اعتبار سے ناجائز و حرام ہے اس لئے کہ ایک تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام دشمن طاقتوں کا یعنی یہود و نصارہ کا بنا ہوا طریقہ ہے جس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ مرد اور عورت جبکہ ان کے درمیان کوئی نکاح کا رشتہ نہیں ہے غیر محرم ہیں لہٰذا یہ تعلقات قائم کرنا ہنسی مزاک کرنا تحفے تحائف دے کر کے اس کے لئے ماذا اللہ زنا کا دروازہ کھولنا یہ بہت بڑی خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں شریعت متحرہ میں ہمارے مذہب اسلام میں غیر محرم عورت سے بلا ضرورت بلا عضورت بات کرنا اور اس کے ساتھ ہنسی مزاک کرنا اور اس کے ساتھ گھومنے جانا اور اس کے ساتھ بلکل قریب بیٹھنا اس کا ہاتھ چھونا یہ ساری چیزیں حرام ہیں لیکن یہ حرام چیزیں اس دن عام طور پر کی جاتی ہیں بلکہ کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اسی دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر جب حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں لہذا جو بھی مسلمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور قیامت کی دن پر ایمان رکھتا ہے اگر واقعی اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے تو اسے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور جو اللہ کی ناراضگی کا سبب مول لیتا ہے وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ ظلیل و رسوہ ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح سے شراب پینا حرام ہے چوری کرنا حرام ہے زنا کرنا حرام ہے اسی طرح سے غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا مسافہ کرنا گلے ملنا حسی مزاک کرنا یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور اس دن ویلنٹین ڈے کے دن یا اس کے موقع پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لہذا تمام مسلمانوں سے عام خرافات سے پرہیز کریں بچنے کی کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول کا خوف اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں بٹھا کر اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جس کے وجہ سے آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے